یہ نا وہ والی گلی بن رہی ہے کافی دیر کی ٹوٹی ہے آپ نے دیکھے ہوگا اب لوگ میں تو یہ کافی دنوں بعد نا اب کام شروع ہے رات کے ٹائم ایک ٹرالی آتی ہے وہ جو ملبا بغیرہ جو بھی ہے وہ سارا کچھ لے جاتی ہے اب یہ ایک ٹرالی آئی ہے یہ اب وہ مٹی والی ہے زمین پر پہلے بچھائیں گے پھیڑی اوپر وہ سرمت سر ڈالیں گے نا تو یہ اس ٹائم ہی آ جاؤ گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی اوپاک سارے ٹھلٹا ہوں گے تو آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع تو آج کے بلوگ میں میں ابھی کپڑے دونے لگا ہوں کیونکہ امی جی کی طبیعت ذرا تھوڑی سی قراب ہے تو بابی بھی گاؤں گئے ہیں ضروری کام تھا تو ابھی کوئی پتہ نہیں کہ کب آنا کب نہیں آنا تو کپڑے نہ کافی دنوں سے نہ دوئے نہیں تھے تو وہ دونے ہیں پہلے امی جی نے کہا کہ باہر سے کسی کو بلاؤ کر نہ کپڑے دلوا لیں گے پر وہ آپ کو بھی پت کہ اس طرح کے کپڑے دوتے ہیں صحیح سے نہیں دوئیں گے دل کو تسلیح نہ ہو تو پھر فائدہ کیا تو اس لیے میں اور مضمیل مل کر امی بتائی جائیں گے کہ اس اس طرح کرنا ہے میں اور مضمیل اس طرح کپڑے دوئیتے جائیں گے پہلے تو صبح بادل آئے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ تھوڑے سے کپڑے دو لیں گے بس جتنے چاہیے ہو تو پر ابھی بادل بھی چلے گئے کہیں کہ تھوڑے تھوڑے بادل ہیں اور دو بھی آگیا تو آج ساس تھوڑ تیز ہو رہی تو میری کو چاہیے یہ کہ زیادہ سے زیادہ کپڑے دولیں تو اب ہی چلے گئے یہ مضمیل کی باری تو پہلے امی جی نے ڈال دیا اسے میں نے نکال کر اس طرح ٹب میں رکھ دیا مضمیل دو دو اکنہ ادھر رکھتا جا رہا ہے وہ بلیچ والے وائیڈ کپڑے ہیں تو بلیچ لگی ہوتی تو اس لیے دو تین بار دونے پڑتے ہیں تو وہ مضمیل کرے گا ابھی مشین کا یہ دکے خواف رہ گیا تو اس کے بعد پھر میری بار یہ چھوڑ ہو گیا یہ دوپ نکل آئی گ دوپ نہیں نکلتی تو بہت زیادہ مسئلہ نہ تھا پھر میرے نیچے کمڑوں میں ڈالیں پھر وہ اچھا سا نہیں لگتا اور جلدی سوکتے بھی نہیں کپڑے مسئلہ بھی دیکھتا اوپر ڈالیں گے وہ کبھی باری شاہی تھی کبھی کچھ صبح بھی باری شاہی تھی پر ہلکی ہلکی آ رہی تھی بادل بھی کلے گئے اور دوپ بھی نکل آئی اوکے ہوگا تو اب کپڑے دھو 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 دھ چلنی ڈے ماشین کو کچھ سو گیا چلنی ڈے پہلے تو نہیں چلنی ڈی تھی تھوڑے سا کپڑے دوبائے وغیرہ تو کیا پتہ بچلے چل جا تیری میرگ بانی چال جا چال جا پہلے نا وہ اندر والے کمرے میں سوچ لگا کر دیکھا تھا پہلے نہیں چلا ادھر یہ دے سوچ کے مسئلہ تھا یہ چلنے بھی لوگ اندر والا نا میرے شاہد سے سوچ چکو کوئی مسئلہ ایک دن میں نے پہلے بھی فون چارجنگ پہ لگایا فون چارجنگ نہیں ہوا تو نانی گوھرنی کے میں نے کہا ویسے ہی لگیا ہوگا پہ ابھی وہ چلی نہیں رہا پچاک کروائیں گے سے بھی کپڑے میں نے سارے نکال دی ہیں مزمیر نے دو بھی دی ہیں ایک دو بار تو ابھی اور دو نیا تو میں نے کہا پہلے یہ ڈال دیں اور یہ پیچھے ٹرالی کی واز آتی ہوگا پھر وہ لگتے ہیں ایک بار مٹی آئی ہے مزمیر نے دو بار مٹی آئی ہے آپ بھی سیکھ لو کر آپ کو دھونے پڑے جلنس ہونے لگ پڑتی کیونکہ وائیڈ کپڑوں میں نا بلیچ ڈالی تھی اس میں بھی ابھی ہلکے دی گئے بلیچ ہم نے ڈالیا تو وہ جب اندر آڈ ڈالتے ہیں جلنس ہوتی ہے تو ابھی چلا دیتے ہیں اب میں ارشتر کروں گا یہ والے کپڑے بھی سپینر کر کر پھر ادھر رکھیں گے پھر کٹھے ڈال کریں گے موٹر چلا دی پر پانی نہیں آ رہا تو نیچے نہ وہ ہمارے جگہ پر نہ نلکا لگا تو اسے جا کر نہ کھول نہ یہ اگر ادھر آ گیا نہ یہ ہوا چینج ہوئی پانی آ جائے گا پاپی دے رہو یہ ہم پانی ایس کرتے جا رہے ہیں پر پانی انہوں نے نہ موٹر نہیں لگائی تو پانی فتم ہو گیا ٹنکی میں تو اب یہ رہ رہی ہوا چینج ہوئی ہے پر پانی نہیں آ رہا پہلے ہوا چینج ہوتی پہلے ہوا چینج ہوتی تھے تو پانی آ جاتا تھا پر آج اس طرح نہیں ہو رہا تو پانی نہیں آیا پانچ واجے کا ویٹ کریں گے پانچ واجے پانی آتا تو ابھی ٹائم ہو رہا ساڑے پین تو ابھی نہ میں فیلٹر والا پانی برنے جا رہا ہوں پینے کے لیے تو ہنڈیا وغیرہ ابھی اس سے بناتے ہیں تو وہ ابھی میں لینے جا رہا ہوں پانچ واجے کا وقت ابھی ساڑے تین ہوئے تو کافی دیر لگ جائے گی پانی آتا ہوئے تو امی نے کہا کہ کل انشاءاللہ کل کپڑے دو دیں گے یہ بوتل یہ کٹھی بوتل اب نا پائپ چینج ہو گیا تو یہ دے اب سویڈ سے پانی آ رہا ہے پہلے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ دوسرے پائپ لگیا تو اس میں نا لیڈ پانی کم آتا تھا تو ابھی یہ دے یہ بھی وہ بائی لوگ ہی دیکھیں پھر بھی پانی تیرے گا رہا ہے یہ دیکھیں اتنا گندہ پانی نکلے یہ آخری تھا کیونکہ چار بجے پانچ بجے پانی آنا تو اب کل کریں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے کپڑے فلا دی ہیں یہ جو کپڑے فلایاں ہیں نا یہ مزمین نے فلایاں میرے کوئی ہاتھ نہیں اس میں تو مزمین نے پڑے بہت جب کہ ہم نے تقریباً دیر دو گھنے لگے ہیں تو یہ تقریباً سوک بھی گئے ہیں بس پانی کے وجہ سے کام خراب ہوگے اگر پانی آتا ہوتا نا تو ہم نے اور کپڑے دو لینے تھے پڑ اس طرح نہیں ہوا اب کل انشاءاللہ پھر صبح مشین لگائیں گے میں اور مزمین پھر دویں گے تو جتنے بھی دلگیں ہیں صحیح ہے نا تھوڑے کام ہوگے تو سامنے والوں نے بھی کپڑے دو کر رکھیں انہوں نے پڑ پردے دوئیں ہیں یہ کل کے دوئیں ہیں بے خاص انہوں نے انہوں نے بھی دو لیاں بس چیٹنگ ہماری جب ہم نے دونے ہیں تب بھی سامنے والوں نے بھی دونے ہیں تو باقی ہم ابھی چھت پر آئیں تھنڈی تھنڈی سینا ہلکے لکھی سینا ہوا چل رہی ہے تو اس لئی ہم چھت پر آگئے ہیں اور ایک نا وہ ٹک ٹک کی ویڈیو بنانے تھی تو وہ میں اور مزمین اوپر بنانے آئے ہیں پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی تو باقی ابھی بعد میں ملتے ہیں یہ چیک کرو ہوا کتنی تیرے چل رہی ہے اور بادل بھی سوٹج گاب ہو گیا پتہ پہلے ابھی میں اور مزمین دیکھنے جا رہے ہیں وہ گلی بن رہی ہے تو وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ دوسری گاری بھی آئی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ہے کرین آئی ٹھنگل سے کہتے ہیں پتہ نہیں وہ ڈال کر گئے ہیں ساری چیزیں ادھر اب اندرے میں نظر تو نہیں آرہا صبح آکر میں آپ کو دفاؤں گا تو وہ آگے اس طرح نہ آگے لے کر جا رہے تھا تو ادھر والی گلی بھی ایک ہے یہ ہے وہ بھی ٹوٹی ہے ادھر جا رہے ہیں ادھر سے لگتا اٹھا اٹھا کر نہ ادھر لے کر جا رہے ہیں بعد میں کٹھا کٹھ کر ایک ہی بار ساری بنا لے ٹھوٹرالی بغیرہ تھی اور بھی تھی ایک اس کا مجھے نام تنیو اچھا تھا کرین آئی ٹھنگل سے کہتے ہیں تو وہ ادھر دوسری گلی میں چلی گئی ہے تو میں ادھر گیا ہمیں کہا فان ٹیپل سا لیں اور ہلکی ان کی بارشوں نے لگ پڑی ہے یہ ادھر سے ساگھ ہیں ادھر بادل ہیں ادھر زیادہ بادل ہیں یہ سارے پہلے ادھر سے ادھر چلے گئے ہیں ابھینا تقریبا رات کے ایک بجرہ تو پہلے میں چلا گیا تھا جیم جیم سے آ کر میں ایک کام تھا ادھر گیا تھا اور بائکنا بھی میں نے باہر ہی کھڑی کیا ابھینا میں باہر جا رہا ہوں ابو جی نے کہا شوارما لے ہو یہ نان کو آب میں نے اور ابو جی نے کہا تو میں نے کہا نان کو آبار دکان کی چوم میں ہی ہیں شوارما مجھے دوسری ساڑ پر لینے جانا پڑنا تو راتھا ہے بائک اندر گھڑی کرنی ہے ایک تو باکی نان کو آبت ادھر سے لے آتا ہوں یہ پاس ہی ہے بائک میں نے اندر ہے تو وصلتے ہیں نان کو آب بلینے نان کو آب میں نے لے لی تو وصلتے ہیں اور دارے کھڑاں گا